پھر فرمایا اور مائے اپنی اولاد کو مکمل دو سال دودھ پلائیں یہ حکم اس کے لئے ہے جو رضات کی مدت پوری کرنے کا ارادہ کرے اور والد کے ذمہ معروف طریقے سے ان ماں کا کھانا اور کپڑا دینا ہے کسی نفس کو اس کی وسط سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچایا جائے اور بچے کے وارث پر بھی اسی طرح نانو نفقہ کی ذمہ داری ہے پھر اگر وہ دونوں باہم رضا مندی اور مشورے سے دو چھڑانے کا ارادہ کر لے تو ان پر کوئی گناہ نہیں اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا ارادہ کرو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم بھلے طریقے سے ان کے حوالے کر دو جو انہیں دینا تیہ کیا تھا اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے طلاق اور نکاح ثانی اور خاندانی زندگی کے مسائل کے حل کے بعد اسی سے متعلق بچوں کی دودھ پلانے کی بات کی گئی ہے کہ دودھ کتنا پلائے جائے کب تک پلائے جائے تو یہاں پہلی بات یہ کی گئی کہ مکمل رضاعت کی مدت دو سال ہے دو سال سے زیادہ نہیں کل ہی کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا لڑکے کو دھائی سال پلائے جائے گا اور لڑکی کو دو سال تو قرآن نے لڑکے لڑکی کا فرق یا نہیں بیان کیا دونوں کے لیے دو سال ہی ہے لیکن یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے یہ جو رضاعت کا پیرنڈ مکمل کرنا چاہے وہ دو سال تک دودھ پلائے گا ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو دو سال سے پہلے بھی چھڑائے جا سکتا ہے لیکن دو سال کے بعد نہیں پلائے جا سکتا ٹھیک ہے یعنی دو سال سے کم دودھ پلانے کی بھی اجازت ہے لیکن یہ واہمی مشورے اور عزامندی کے ساتھ ہوگا یاد رکھئے جب بچے کو دودھ پینے کی ضرورت ہو تو ماں کے لیے اس کو دودھ پلانا واجب ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے اس پر اور یہ بچے کا ثابت شدہ حق ہے اگر وہ حق نہ دیا وہ حقوق اللہ بعد کی بات کرنی ہے چھوٹا معصوم بچہ تو کچھ نہیں کہے گا لیکن کل کو اس پر پوچھ ہوگی پکڑ ہوگی اور جس پر کسی کا کوئی حق آئد ہوتا ہے اس کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے تو یہ بچے کا حق ہے جو ماں پر لازم ہے اور اس کو یہ ادا کرنا ہوگا الا یہ کہ دودھ اترے ہی نہ یا کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ اور بات ہے پھر اسی طرح دودھ نہ پلانے والی عورتوں کے لیے یعنی جان بوجھ کر اور اپنا حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اگر کوئی عورت دودھ نہیں پلاتی تو اس کی سزا بھی بتائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سامپ ان کے پستانوں کو نوش رہے تھے میں نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں ہیں یعنی یہ ایک جرم ہے کہ بغیر کسی valid reason کے بچے کو دودھ نہ پلائے جائے بس ایک fashion کے طور پر کیونکہ دودھ نہ پلانے سے بچے کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جب بچہ دودھ نہیں پیتا اس کی immunity develop نہیں ہوتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کی ہڈیاں اس طرح مضبوط نہیں ہوتی ماں کا قرب اس کو اتنا نہیں ملتا کیونکہ دودھ صرف دودھ ہی نہیں ہوتا اس میں ماں کی شفقت اور محبت بھی ہوتی ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِسْكُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کیونکہ بچہ باپ کا ہوتا ہے اس لیے جب ماں اپنی بھی دودھ پلاتی ہے تو اس کے لیے باپ کو نان نفقہ فراہم کرنا لازم ہوتا ہے کھانا بھی کپڑا بھی دونوں چیزیں نان نفقے میں صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے نان نفقے میں لباس بھی ہے ضرورت کی چیزیں بھی ہیں تو یہ عورت کو خرچہ دینا ہوگا ٹھیک ہے ویسے تو گھر میں عورت ہی کو لا کے شوہر سب کوئی دے دیتا ہے عام طور پر لیکن بعض اوقات لڑائی جگڑے ہوتے ہیں شوہر جو ہے وہ بی بی سے ناراض ہے وہ اس کو سب کچھ دینا بند کیا وہ اتنے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ماں کو کچھ نہ دے اس کا ڈائریکٹ اثر بچے پہ جائے گا اگر دودھ نہیں لا کے دے گا ماں دودھ نہیں پیے گی بچہ کے لئے دودھ کہاں سے بنے گا کھانا پروپر نہیں کھائے گی یا اسی طرح کپڑے ہی نہیں ہیں سردی گرمی کے پروپر تو اس کی صحت اچھی نہیں رہ گی تو بچے کو لک آفٹر کہاں سے کرے گی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ کر دیا یہ اور خاص طور پر اگر طلاق ہو چکی ہے اور طلاق بائنوں بھی ہو چکی ہے تب بھی طلاق رجیم میں بھی یا طلاق بائنہ دونوں میں ہی یہ ذمہ داری آیت ہوتی ہے باپ پر اور پھر آپ دیکھئے کہ آیت کا اگلا حصہ جو ہے اگلا حکم لَا تُدَارَّ وَالِدَتُمْ بِوَلَدِهَا وَلَا مَعْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَأَلَى الْوَارِسِ مِسْلُ ظَالِقِ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے کیونکہ ماں کا دل بچے کے لئے بہت نرم ہوتا ہے نا تو باپ یہ سوچ کے کہ ماں ہے نا اس کا تو دل پسیجے گئے یہ تو چاہے میں خرچہ دوں یا نہ دوں یہ تو پلائے گی پلائے گی یعنی کہ بچے کو آڑ بنا کے ماں کا حکمت مارو اور اسی طرح باپ کو بھی تکلیف نہ دی جائے اور وارثوں پر بھی یہ ذمہ داری آئے دوتی ہے کہ اگر باپ نہیں ہے کما نہیں رہا یا دور ہے یا فوت ہو چکا ہے اور عورت بچہ پال رہی ہے تو اس عورت پر جب تک وہ بچہ دودھ پیے گا دو سال کی مدت اس کا خرچہ اٹھانا ہوگا تو یہاں پر جو یہ کہا گیا نا کہ ایک دوسرے کو نقصان نہ دیا جائے ضرر نہ پہنچا جائے اس میں امام زہری کہتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ ماں کہے میں بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی میں نہیں پلاتی دودھ حالانکہ ماں کا دودھ بچے کے لئے وہ وضا کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے اور وہ اپنے بچے پر سب سے زیادہ مہربان بھی ہوتی ہے جتنی وہ کیر کر سکتی ہے کہ اور تو نہیں تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح باپ اپنے بچے کے وجہ سے ماں کو نقصان نہ پہنچائے یعنی ماں کو تکلیف دینے کے لئے اس کو دودھ نہ پلانے دے اچھا روئے گی جب دودھ پلانے کا زمانہ ہوتا ہے تو دودھ بار بار اترتا ہے اور اگر بچہ دودھ نہ پیے بیماری کی وجہ سے بھی تو ماں کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے بیمار ہو جاتی ہے ماں باقائدہ اور بعض اتراتوں بہت شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتی حتیٰ کہ جب دودھ چھڑاتی اس میں ایک پروسس سے گزرتی اور ایک تکلیف سے گزرتی تو یہ بھی تکلیف دینے کی ایک صورت ہے اور خامخہ کسی اور عورت سے وہ دودھ پلواتا ہے پھر وارس پر بھی ذمہ داری ہے یعنی وارس میں وہ لوگ شامل ہیں جو باپ کے نہ ہونے اگر خاندان کی کچھ لوگ مالدار ہیں اور کچھ لوگ تمدست ہیں یا کوئی عورت بیوہ ہے یا متعلقہ ہے تو باقی خاندان والوں کی ذمہ داری بنتی ہے وارسوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی ٹیک کیئر کریں یعنی ہر ہر طریقے سے عورت کے حق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے لیکن بعض اوقات آپس میں ایسی انبن ہوتی ہے یا پھر یہ کہ طلاق کے بعد یا بیوگی کے بعد عورت کئی اور چلی جاتی ہے ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے بھی دودھ پلوائے جا سکتا ہے جیسے صورت طلاق میں آتا ہے وَإِن تَعَصَرْتُمْ فَسَتُرْدِوْ لَهُ اُخْرَا اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو انقریب اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی یعنی اگر آپس میں نئی سیٹلمنٹ ہو رہی اختلاف ہی اختلاف چل رہا ہے تو پھر کچھ اور طریقہ اختیار کرو مثلاً عورت دودھ پلانے کی اجرت زیادہ طلب کرے اور مرد اس کو تسلیم نہ کرے یا مرد بہت تھوڑی اجرت دینا چاہے جو عورت کے لیے قابل قبول نہ ہو پھر اس کے بچے کو کوئی عورت دودھ پلا دے گی اور اگر بچے کی ماں بھی اس اجرت پر راضی ہو جائے جو کسی اور عورت کے ساتھ تیہ کی گئی ہے تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی زیادہ حق دار ہے یعنی ماں کا حق پہلا ہے لیکن اگر کسی اور عورت سے دودھ پلوانا پڑے تو پھر اچھی عورت کا انتخاب کیا جائے اچھے اخلاق والی اچھے خاندان والی یہ تانہ بھی دیا جاتا ہے نہیں کس ماں کا دودھ پیا تھا تم نے یا انکریج کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ میں تمہیں دودھ ماف نہیں کروں گی اگر تم نے یہ کام کیا تو دودھ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اس لیے بد اخلاق عورت یا بد کردار عورت یا ایسی عورت جسے کوئی بیماری ہو اس سے دودھ نہیں پلوانا چاہیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ بچے کو بیماری نہ لگے یا بچہ بچپن میں ہی گالی گلوچ نہ سیکھ جائے پھر فرمایا اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیمیاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں چار ماہ اور دس دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر چکیں تو جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے تیہ کریں تو تم وارثوں پر کوئی گناہ نہیں اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے اس آیت میں بنیادی طور پر بیوہ کی عدت بتائی جارہی کس کی عدت؟ بیوہ کی پیچھے ہم نے طلاق یا آفتہ عورت کی عدت کا پڑھا تھا کتنی ہے وہ؟ تین حیث تو طلاق کی عدت بیان کرنے کے بعد یہاں اب وفات کی عدت بیان کی جارہی ہے کہ اگر کوئی آدمی وفات پا جائے اور اس کی بیوی حاملہ نہیں تو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے اس کے بعد اگر وہ عورت زینت اختیار کرتی ہے اور شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کرتی ہے تو اولیاء کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ شادی میں رکاوٹ بنیں یعنی وہ اس کی شادی کر دیں گے تو عدت کا لفظ بھی مانا ہوتا ہے گننا یا شمار کرنا تو شرح اسطلاح میں وہ عرصہ جس میں کسی مسلمان عورت کو خاوند کی وفات کے بعد اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے روکے رکھنے کا حکم یعنی سب سے بنیادی چیز ہے کہ عورت دوسری شادی نہیں کرے گی اس مدت کے دوران یہ زمانہ عدت کہلاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی عورت پر پابندیاں ہیں کہ وہ زیب و زینت نہیں اختیار کرے گی رنگین کپڑے نہیں پہنے گی گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلے گی یا یہ کہ رات کئی اور نہیں گزارے گی ٹرابل نہیں کرے گی یہ چار ماہ دس دن اس کو اپنے گھر میں نینا دے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی عمر کتنی ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں میری والدہ کی عمر ستر سال ہے کیا ان پر بھی عدت ہے جی ہاں عدت سبھی کے لیے ہے حائزہ کے لیے غیر حائزہ کے لیے جوان کے لیے بڑی کے لیے یہ ساری بابند ہے ٹھیک ہے اس نے دوسری شادی تو نہیں کرنی لیکن بہرحال زیب و زینت اختیار کرنا اور گھر سے نکلنا جو ہے یہ منع ہاں ایک صورت ہے کہ اگر عورت کو شدی ضرورت پیش آ جاتی ہے مثلا ہاسپٹل جانا ہے کوٹ جانا ہے کام کرتی ہے اور چھٹی نہیں ملی اس کو کیونکہ کچھ ملکوں میں تو شہر کی وفات کے بعد عدت کی بھی چھٹی ہوتی ہے جیسے سعودی عرب وغیرہ میں چار ماہ دس دن کی چھٹی ملتی ہے اگر ورکنگ وہ بنو لیکن ہر ملک میں سے ایجپٹ وغیرہ میں ایسا کچھ نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کئی کام کرتی ہے تو کام چھوڑ بھی نہیں سکتی اب تو شہر چلا گیا تو اس کو اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور اپنے بچوں کو لکاپٹر کر سکے یا آپ دیکھ بات کر سکے تو ایسی صورت میں اگر کسی کو آٹھ دن کے بعد ہی کام پہ جانا پڑتا ہے تو وہ کام پہ چلی جائے گی لیکن کوئی زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی اور پھر کام سے سیدھی گھر واپس آئے گی دردر سہلیوں کے گھر جانا پارٹیز اٹینڈ کرنا شادیاں اٹینڈ کرنا یہ سب کام نہیں ہوں گے وہیں سے واپس آ جائے گی اسی طرح یہ ہے کہ عدد جو ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی گزارنی چاہیے جہاں شوہر کی وفات ہوئی اس سے بعض لوگوں نے بہت ایکسٹریم اپینین بھی دیا ہے کہ اگر وہ ٹریول بھی کر رہی ہے تو جہاں شوہر کی وفات ہوئی وہیں چار مہینے رکے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں وہ اپنا زیادہ وقت گزارتے تھے وہاں پر جا کر عدد کریں بعض لوگوں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بہت ہو چکا ہوتا ہے ماں اکیلی ہے کبھی ایک بچے کے پاس ہے کبھی دوسرے بچے کے پاس ہے لیکن پھر بھی ایک بچے کے پاس وہ زیادہ رہتی ہے اس کو اپنا گھر کنسیڈر کرتی ہے اور باقی بچوں کے پاس صرف وزٹ کرتی ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کئی اور بھی گئی بھی ہے تو واپس اس گھر میں آ جائے جہاں وہ رہتی ہے تو یہ عدد گزارنا جو ہے یہ لازم ہے زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں زینب بنت جہاش کے پاس گئی جس وقت ان کے بھائی فوت ہوئے انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے استعمال کیا پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ممبر پر کھڑے فرما رہے تھے کہ جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے صرف شوہر کے لئے چار ماہ دس دن سوگ ہے سوگ تو تازیت کے تو کوئی مدت نہیں جب چاہو کر لو لیکن سوگ جو ہے وہ جیسے سارا کچھ معتل کر کے ہر کام تو بیٹھ جاتے ہیں آنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے تو یہ بس تین دن ہونا چاہیے ہاں عورت کے لئے چار ماہ دس دن ہے کہ وہ ان چار مہینوں تک زیب و زینت سے پرہیز کرے گی اور اسی طرح یہ ہے کہ کم سن لڑکی پر بھی عدد گزارنا لازم ہے پھر ایک صورت اور ہے اور وہ ہے حاملہ عورت ایک عورت پریگنٹ تھی اس کے شہر فوت ہو گئے اب اس پر کتنی عدد ہوگی تو اس کا قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اپنا حمل وضع کر دے تو وہ عدد سے باہر آ جائیں گی چاہے دو دن بعد ہو چاہے چھے آٹھ مہینے کے بعد ہو بعض صورتوں میں عدد چھوٹی بھی ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں عدد لمبی بھی ہو جاتی ہے لیکن ابن عباس کو اپینین یہ ہے کہ ان میں سے جو زیادہ طویل عرصے کی مدت ہوگی وہ اس عورت کی عدد ہوگی کیا مطلب اس کا کہ اگر آٹھ ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو اس عورت کی عدد آٹھ ماہ ہوگی لیکن اگر دوسرے دن پیدا ہو گیا تو وہ چار مہینے دس دن بھی پورے کرے گی لیکن یہ ان کا اپینین ہے مجورٹی یہی کہتی ہے کہ بلادت کے ساتھ ہی عدد ختم ہو جاتی ہے عورت دوبارہ شادی کر سکتی ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایسی عورتوں کو جو عدد میں ہوتی تھی حج کرنے سے رکتے تھے حج کے لیے نہیں جانے دیتے تھے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ نے حج کے لیے ڈپوزٹ کرا رکھے ہوتے ہیں پیسے سب تیاری ہو چکے تھے ٹکٹ خریدے جا چکے تھے اتنے میں شوہر فوت ہو گیا تو عورت عدد میں آگئی تو پھر وہ کہتے تھے کہ وہ اپنا حج نہ کرے حج سے رک جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضرورت کے تحت عورت گھر سے نکل سکتی ہے مثلا کہ کوئی کھانا لا کے دینے والا نہیں یا گروسری کرنے والا نہیں یا بیماری ہے یا پھر یہ ہے کہ کوئی طالب علم ہے یعنی عورت پڑھ رہی تھی لڑکی باز وقت ایسا طرح پڑھتے پڑھتے شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کا کورس پورا ہو جائے تو پھر اس کو رخصت کریں گے تو ایسی صورت میں بھی عددت ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ باز وقت اگزامز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اگزامز کے لیے نکل سکتی ہے تو پڑھنے کے لیے اور اپنی دیگر حاجات ضروریات کے لیے وہ گھر سے نکل سکتی ہے یعنی باہر نکلنے کی رخصت ہے اسی طرح اگر گھر میں کوئی امرجنسی ہو گئی ہے چھت گر گئی یا کچھ ٹوٹ پوٹ ہو گئی یا کوئی بھی مسئلہ آ گیا جیسے قرائے کا گھر ہوتا ہے اب شوہر فوت ہو گیا قرائے دینے والا کوئی نہیں اب وہ عورت اس گھر میں نہیں رہ سکتی اس کو لازمی وہ گھر چھوڑنا ہے تو وہ چھوڑ کر کہیں اور جہاں بھی اس کے والدین یا کوئی رشتے دار دیں تو وہاں جا کے رہ سکتی ہے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ زینت منع ہے مہندی اور خضاب بھی منع ہے یعنی اگر عورت پہلے مہندی وغیرہ لگاتی تھی بالوں میں تو وہ بھی نہیں لگائے گی بال رنگیں گی بھی نہیں ابن قیم کہتے ہیں ایسی عورت کے لئے خضاب نقش و نگاری زینت اختیار کرنا اور سرخ رنگ پہننا حرام ہے زیور پہننے کی بھی ممانعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ اسفر یعنی زفران اور گیروں رنگ کے کپڑے نہ پہنے نہ زیور استعمال کرے نہ مہندی لگائے نہ سرما لگائے یعنی آنکھوں کا میک اپ یا لپسٹک یہ چیزیں بھی نہیں اسی طرح یہ بھی فتوہ ہے کہ سوگ منانے والی عورت زیورات پہننے سے پرہیز کرے اس میں یہ ہے کہ چاہے سونا ہو چاندی ہو ہیرے ہو جواہرات ہو گلے کا ہار ہو یا کنگن ہو یا انگوٹی ہو کوئی بھی چیز ہو کچھ بھی نہیں پہنا جائے گا لیکن کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں بے بنیاد پھیل چکی ہیں بیوہ کی عدد کے نام پر وہ کیا ہیں مثلا کہتے ہیں کہ عورت کسی سے بات نہیں کرے حتیٰ کہ فون پہ بھی نہ کرے اور کسی مرد سے تو بلکل ہی بات نہ کرے پھر بعض وقت اکیلی وہی گھر پہ ہوتی ہے اور اس کو مثلا گھر میں اس کو پلمبر سے کام کروانا ہے تو وہ کام نہیں کروائے کہ کوئی اور نہیں آسکتا اس کی جگہ پھر اسی طرح یہ پابندی لگاتے ہیں کہ ہفتے میں صرف ایک دن نہ آئے یہ کہاں لکھا ہے ایسا کچھ بھی نہیں روز نہ آسکتی اگر نہ آنا چاہے بعض ملکوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے پھر اپنے گھر میں ننگے پاؤں چلے پھر چاند کی روشنی میں باہر نہ نکلے اور اس طرح کے اور خرافات بھی بہت ساری ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں جو پابندیاں ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم عدت والی عورتوں کو اشارتاً پیغام نکاح بھیجو یا اسے اپنے دلوں میں چھپائے رکھو اللہ جانتا ہے کہ یقیناً تم ان کا ذکر ضرور کروگے یا ان کو یاد کروگے ستذکرونہنہ لیکن تم ان عورتوں سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو چپکے چپکے مگر یہ کہ تم کوئی بھلی بات کہو اور تم عقد نکاح کا عظم نہ کرو یہاں تک کہ مقرر میاد عدت اپنے اختتام کو پہنچ جائے اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے لہٰذا اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے اب یہ ہے کہ ایک اور مسئلہ زیر غور ہے کہ عدت کے دوران چاہے متعلقہ کی ہے یا پھر بیوہ عورت کی ہے اور یہاں تو بیوہ عورت کی عدت بات ہو رہی تھی تو اسی کانٹیکس میں کیا دوران عدت شادی کا پیغام دیا جا سکتا ہے پروپوزل بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس آیت میں شوہر کی وفات کی عدت گزارنے والی اور متعلقہ بائنہ بائنہ یعنی جو فاریور چھٹی ہوگی اس کی ان کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو شادی کا پیغام نہیں دیا جا سکتا ہاں اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اشارے کے نائے میں بات کرنے کی اجازت ہے کہ وہ شادی کی خواہش رکھتا ہے کسی سے یہ نہیں کہ وہ کہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ منع ہے اور پشیدہ طور پر بھی شادی کی بات تہہ کرنا منع ہے کہ لڑکا لڑکی چھپ کے سارے خاندان والوں سے الگ ہو کہ ایک دوسرے سے بادہ کر لیں یہاں لفظ تاریز استعمال ہوا ہے تاریز یعنی سراحتاً بات نہ ہو اشارتاً ہو کنایتاً ہو اور اس کے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں مثلاً یہ کہ کوئی ایک شخص کہے کہ میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں میری بہت خواہش ہے کہ کوئی نیک عورت مجھے مل جائے تو عورت سمجھ جائے کہ اس کا اشارہ میری طرف ہے لیکن کوئی واضح بات نہ ہو ٹھیک ہے اور قاسم جو ہیں فقی ہیں وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہو کہتے ہیں کہ وہ یوں کہے بلا شبہ تم میرے ہاں قابل احترام اور معزز ہو یعنی میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں یا یہ کہے کہ میں تمہارے لئے بہت نیک جذبات رکھتا ہوں یا یہ کہے کہ اللہ تمہاری طرف بہت خیر و برکت بھیجے گا یا اسی قسم کی اور الفاظ جس سے اس کو حوصلہ تسلی ہو کہ بعد میں میرے لئے کوئی نہ کوئی گنجائش کی راہ ہے اصل میں جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ بیوہ کی دوسری شادی نہیں کرتے تھے ان کے زبردستی وارث بن جاتے تھے یعنی بیوہ بھی تقسیم ہوتی تھی مال وراست کی طرح تو آپ دیکھیں کہ کتنا سخت جرم ہے یہ کہ ایک عورت کی اپنی کوئی آزادی تو شہر فوت ہو گیا اور پھر بھی وہ آزاد نہیں اب بھی کیا ہے کہ جو باقی وارث ہیں شہر کے بھائی ہیں یا سسر ہیں یا کوئی وہ اس عورت کے فیوچر کب فیصلہ کریں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جا ایمان لائے ہو تمہارے لئے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو یعنی تم ان کے لئے ڈسیان لو تو اب یہ ہے کہ جب ان کے وارث بن بیٹھتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا ان کا ہی اختیار چلتا تھا کبھی وہ خود نکاح کر لیتے کبھی کسی دوسرے سے نکاح کرا دیتے اور چاہتے تو نکاح کرنے ہی نہ دیتے کہ نہیں تمہارے بچے چھوٹے تم شادی نہیں کر سکتی بس یہیں راؤ تو یہاں پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر کے ایک طرح سے بیوہ کی شادی کی اجازت دی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو خاندان والے ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس بارے میں سوچیں یعنی بعض وقت ماں باپ کہتے ہیں بس ایک شادی کی ہے نہیں کامیاب ہوئی تو بس اب دوسری کیا الا یہ کہ لڑکی خود نہ کرنا چاہے تو وہ اور بات ہے ورنہ صحابہ کے دور میں طریقہ کار کیا تھا کہ جب بھی کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی تو اس کی دوسری نکاح کے سب فکر کرنے لگتے تھے خاندان والے بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے کیرنگ تھا لیکن آج آپ دیکھیں کہ بیوہ کے نکاح کی تو بات دور ہے آج کل تو جوان بچیوں کے ماں باپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کرتا اور کوئی آگے نہیں آتا کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے اصلہ مسائل بھی تو بہت ہو گئے اور پھر ڈیمانڈز بہت بڑی بڑی ہو گئی ہیں اور پھر یہ کہ بہت سی شادیاں بہت جل ٹوٹ بھی جاتی اب اگر کوئی کسی کوئی رشتہ بھجوا بھی دے اور ہو گئی وہ شادی ناکام تو آپ خود سوچیں آپ کی زندگی حرام کر دیں گے کبھی معاف نہیں کریں گے آپ نے یہ کہا تھا آپ نے بھجوایا تھا آپ نے شادی کرائی تھی اب ساری ذمہ داری آپ پہ ہے تو یہ چیزیں بھی ہیں کہ بیچ کے شخص جو ہے اس کو بہت پریشر آ جاتا ہے اس لئے لوگ پھر ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہتے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت نیک کام ہے جس طرح کھانا پینا انسانوں کی ضرورت ہے شادی بھی ایک ضرورت ہے کچھ لوگوں کو اللہ نے بڑی اچھی نظر دی ہوتی ہے وہ بڑی جلدی میچنگ کر لیتے ہیں بڑی جلدی ایک دوسرے کو ملا دیتے ہیں تو جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہو اس کو اس نیک کام میں آگے بڑھنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور خصوصاً اگر بچی یتیم ہے یعنی باپ نہیں ہے اگرچہ بالگ ہونے کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی لیکن یہ ہے کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک عورت اکیلی ہے وہ کہیں آنے جانے کی نہیں ہے اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے خصوصاً اس ملک میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر بعض وقت صرف ایک ہی فیملی رہ رہی ہوتی ہے نہ بہن بھائی ہیں کوئی نہ کوئی اور سسرالی یا میکے کے رشتہ دار ہیں تو ایسی صورت میں پھر بچوں کی شادیوں کے وقت بڑی مشکل پیش آتی وہ ساری زندگی اکیلے رہنے کے عادی ہوتے ہیں کئی لوگ تو بالکل ملتے ملاتے بھی نہیں نہ کوئی ان کو جانتا نہ وہ کسی کو جانتے ہیں تو بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو ایسے میں جو ارگنائزیشنز ہیں ان کو بھی اور افراد کو بھی دوسروں کی فکر ہونی چاہیے اور اس کو کسی لالچ میں نہیں کچھ مٹھائی کھانے کے لیے نہیں یا کسی سے ٹریٹ لینے کے لیے نہیں بلکہ فی سبیل اللہ یہ کام کرنا چاہیے یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے